بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرت کے علیم میں ہونے جیسے کہ اس کے تمام اخراجات فضلائی برداشت کر رہے ہیں اور حکمت کی بات کسی نے پوچھی ہے کہ حکمت کا کیا مطلب ہے اس پر بھی بعد میں بات کریں گے اتنے سارے اخراجات ادارہ برداشت کرتا تو کتنی مشکل پیش آتی تو ایک کے اوپر یہ بوجھ ہو تو اس کی وجہ دو ہزار لوگوں پر اس بوجھ کو اگر تقسیم کر دیا جائے اگر بوجھ کو تقسیم کر دیا جائے ایک کی وجہ دو ہزار لوگوں پر تو وہ کتنا ہلکہ ہو جائے گا اگر فرض کرو تیس لاکھ روپے خرچا رہے ہیں تو تیس لاکھ ایک ادارہ کے اوپر ڈال دیں اس کی وجہ اس کو دو ہزار لوگوں پر تقسیم کر دیں تو میرے خدمت تین تین ہزار آئیں گے مشکل سے تو یہی حکمت ہے اور اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جو ہم قیادت کی بات کرتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ کو قیادت سکھانی چاہیے لیڈرشپ سکھانی چاہیے وہ معاشرے کے رہنما بنیں لیڈر بنیں تو لیڈر کے لیے قیادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں پر انحصار نہ کریں اور خود اس کو خرچ کرنے کی عادت ہو اپنے آخراجات خود برداش کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا کی جائے خود کفالتی مہین حضرت مدنی رحم اللہ تعالی نے علیگرڈ انیورسٹی میں انیس سو سنتیس میں جو ایک سمینار تھا اس میں جو خدبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ خود انحصاری یا اس کی بہت اہمیت ہے خودداری اور خود انحصاری علماء کے لئے طلبہ جو مداری سے فارغ ہوتے ہیں اگر وہ دوسروں کی طرف دیکھیں گے دوسروں کی طرف ان کی احتیاج ہوگی تو وہ قیادت پیدا نہیں ہوگی تو جامدرشید میں اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو طلبہ اپنے اخراجات خود برداش کر سکتے ہوں وہ دوسروں پر بوجھ نہ بننے مانگنے کے ہمارے دین میں کوئی فضائل نہیں دوسروں پر بوجھ بننے کے کوئی فضیلت نہیں جو اوپر والا ہاتھ ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کی بات کرتے ہیں تو آپ تو بہت زیادہ خرش کرتے ہیں آپ کی تو ایسی سخاوت تھی کہ طوفانی سخاوت تھی تو اس اجتماع سے تربیت اجتماع سے یہ بات بھی سیکھنے کی ہے کہ اتنی بڑی تقریب وہ طلبہ ہمارے فضلہ خود ہی اس کو کر جائیں اس سے معلومہ کہ بہت بڑے بڑے کام ہم خود کر سکتے ہیں لیکن جو کہ معمول ہمارا یہ بنا ہوا ہے کہ ہم دوسروں پر انحصار کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں وسائل ہیں لیکن پتہ نہیں آپ آپ کے پاس وسائل ہیں اور جب یہ دوسروں پر انحصار کرنے کی عادت ہو جاتی ہے پھر بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی خرابیاں جامد رشید کی جو بہانی تھے حضرت مفتی رشید آمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تو خاص طور پر طلبہ اسادزہ کو انفاق فی سبی اللہ کی بہت ترغیب دیتے تھے ہر مہینے اسادزہ و طلبہ اس بات کے مکلف ہوتے تھے کہ وہ جو بھی ان کے پاس گنجائش ہوتی تھی وہ اللہ کے راستے میں خرش کریں اور لفافے میں ڈال کر پہلی جب تاریخ آتی تھی حضرت کے میرے پر رکھ دیا کرتے تھے کافی مدت تک حضرت نے یہ سلسل چلایا بعد میں فرمایا کہ اب عادت ہوگی اب کافی مجھے دینے کی ضرورت نہیں اپنے طول پر جہاں چاہیں خرش کر دیا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے دعاوں کی بہت درخواست ہیں سبحانک اللہمہ بحمدیک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفر اتواتو شامل